مائنیم اس راج بھارت کا ایک ایسا انیمیشن ہے جسے بہت زیادہ لوگوں نے پسند تو نہیں کیا لیکن جنہوں نے کیا انہوں نے اس میں بہت کچھ دیکھا تو مائنیم اس راج میں بہت ساری میسٹریز ہے اور کہ مایتھالوجی سے انسپائرڈیز میں مایتھالوجی کی بہت ساری میسٹریز ہے کی اویستہ اصل میں ڈیمن ہے یا نہیں تو آج کی اس آسم سی ویڈیو میں گائز ہم جاننے والے ہیں کی جو اویستہ ہے وہ اصل میں ڈیمن ہے یا نہیں اور تو اور وہ مائنیم اس راج کا اوطار بھی ہے یا نہیں تو گائز میرانہ میں شہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈو نیٹوک کی ٹیٹوپ چینل اگر آپ چینل پر نہیں آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے اس چھوٹی سی فیملی کا ایک حصہ بن جائیے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے نیکس ویڈیو کیسے ٹاپک بھی ہونا چاہیے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کر دیجئے تو بھائی لوگ اویستہ کو لے کر مائنیم اس راج کے فینس کے بیچ میں بہت ہی زیادہ کنفیوجن ہے کہ اویستہ ایک ڈیمن نہیں ہے پھر بھی وہ مائنیم اس راج کے ڈیوائن بیلٹ کا افتار کیسے بنا اور تو اور جو اویستہ ہے وہ کیا ڈیمن بھی ہے یا نہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ سبھی سوال کے جواب دوں گا ہم کچھ یہاں پہ ڈیفینیشنز کو ڈسکس کرنے والے ہیں کچھ تھیوریز کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کے بعد آپ جان جائیں گے کہ اکھر کیسے اویستہ مائنیم اس راج کے ڈیوائن بیلٹ کا ایک افتار بنا تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اویستہ ایک ڈیمن ہے بھی یا نہیں تو اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اکھر جو ڈیمن ورڈ ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے تو گریگ مائتولوجی کے حساب سے ایک ڈیمن ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیفینیشن آف ڈیمون اکورڈنگ ٹو اینشن گریگ ورڈ دہ اینشن گریگ ورڈ ڈیمون 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 ڈینوٹ سا سپیرٹ آف ڈیوائن پاورز مچ لیک لیٹن جینئس اور نیو مین ویڈ ایون ہی لوگ اینشن گریگ ورڈ کہتا ہے جو ڈیمون ورڈ ہے جس کی سپیلنگ اب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈینوٹ کرتا ہے ایک ایسے سپیرٹ جس کے پاس ڈیوائن پاورز ہے اور یہ بری بھی ہو سکتی ہے لیکن وہیں پر لیٹن کہتا ہے کہ جو ڈیمون ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جینئس یا کوئی نیا انسان یا نیو مین اگر ہم اس ڈیفینیشن کو کنسیڈر کریں کہ ڈیمن ہوتا کیا ہے اور آویستہ کی طرف دھیان دے تو ہم پاتے ہیں کہ جو آویستہ ہے وہ ایک ڈیمن نہیں ہے بکوز یہاں پر ہم پاتے ہیں کہ جو آویستہ ہے وہ ایک ایسے سپیرٹ ہے جو ڈیوائن پاورز تو رکھتا ہے لیکن یہاں پر جو ایون لیس کی بات ہوئی ہے وہ آویستہ میں بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آویستہ کو نیمتی کے پاورز سے بنایا گیا تھا ان کی نیمتی کے جادو سے اور وہ جادو بلکل ہی پیور تھا اور وہ ایک ڈیوائن پاورز رکھتا تھا جس کی وجہ سے آویستہ بنا اور یہ یہاں پر صاف صاف کلیر کرتا ہے کہ آویستہ کوئی ڈیمن نہیں ہے ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر آویستہ ڈیمن نہیں ہے تو مائنی مستراج کے ڈیوائن بیلٹ کا ایک افتار کیسے بنا تو یہاں پر میں ایک بات کلیر کرنا چاہوں کہ جو ڈیوائن بیلٹ ہے اس میں جرور نہیں کہ کوئی ڈیمن ہی افتار بن سکے یہاں پر صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو آویستہ ہے وہ ڈیوائن پاورز کو رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ مائنی مستراج کے ڈیوائن بیلٹ کا ایک افتار بنا تو گائیز اس طرح سے جو آویستہ ہے وہ مائنی مستراج کے ڈیوائن بیلٹ کا ایک افتار بنا اگر آپ کو ویڈیو پسنا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں میں 20k سبسکرائبرز پر اپنا فیسٹ ریویل بھی کرنے والا ہوں تو جلدی سے آپ سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم 20k سبسکرائبر کے مائل سٹروم تک پہنچ جائیں تو چینل پر بنے رہیے اور ہیڈو نیٹیفر کو دیکھتے رہیے سیو سون